شہریوں کے عید پر سبزیوں کی قیمتوں میں مہنگائی کا طوفہ ٹیماتر سبز دیسی مرش کی قیمت میں سنگل اور ادرہ کی ڈبل سینچری مکمل ہو گئی ہے اوپن مارکٹ میں لیسن ہر نائی کی قیمت میں ایک سو چالیس اگزہ پہنچی ہے سوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر اپ ڈیٹ کی جائے گا جی بالکل لیڈے قربان کی آمد آمد ہے اور سبزی منڈیوں میں اور سبزی کی دکانوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہو شرابہ اضافہ جاری ہے ٹیماتر جو کل اسی روپے فیکلوں کے حساب سے فروف کیا جارہا تھا اوپن مارکٹ میں آج ٹیماتر کی جو قیمت ہے کہیں پہ اسی روپے تو کہیں پہ دکانداروں نے اس کی سنچری مکمل کر لیا جبکہ سرکاری ریس نائی کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت پچاس روپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت پچپن روپے ہے اسی طرح اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز کے سرکاری ریس نائی کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت پچیس روپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت تیس روپے ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں اس کی قیمت چالیس روپے ہو گئی ہے ادرک کی ڈبل سنچری مکمل ہو چکی ہے جبکہ سرکاری ریس نائی کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت اکسو ستر روپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت اکسو پچپن روپے مقرر کی گئی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے سب دیسی میریٹ کی تو اس کی اوپن مارکیٹ میں سنچری مکمل ہو چکی ہے جبکہ سرکاری ریس نیٹ کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت ساٹھ روپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت پینسٹ پہ ہے اسی طرح اگر بات کی جائے لیمو دیسی اول کی تو لیمو دیسی اول ایک سو بیس روپے کی فی کلو کے حساب سے یہاں پہ فروغ کیا جارہا ہے جبکہ سرکاری ریس نیٹ کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت 90 رپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت 100 رپے ہے اسی طرح اگر آلوں کی بات کی جائے تو آلوں کی قیمت بھی 880 رپے فی کلو کے حساب سے ہیں اوپن مارکیٹ میں مل رہی ہے لیکن جو سرکاری ریس نیٹ ہے اس کے مطابق اس کی کم سے کم قیمت 50 رپے اور زیادہ سے زیادہ قیمت 85 رپے ہے اسی طرح اگر بات کی جائے لیسن کی کیونکہ یہ قربان کی آمد آمد ہے اور کوئی بھی انڈینز کے بغیر نہیں پک سکتی اسی طرح حوالے سے بات کی جائے تو لیسن ہریانی کی اوپن مارکیٹ میں کم قیمت